طریقت کے نام پر یہ ناچ گانا کتنا عام ہو گیا شریعت کا مزاق اڑایا جا رہا ہے طریقت کے نام پر ڈانس ہو رہے ہیں آج کے چاہل فرضی پیر زابا یہ طریقت کے نام پر ناچ گانا کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت کا نام سن کر اسی لیے تکلیف ہوتی ہے کیونکہ پانچ دار اہل سلط ہم عاشقوں کی چاہم محمد رضا خان فاضلِ برینوی علیہ الرحمت و رضوان نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا ہمیں جگہ جگہ ٹیلتے مل جاتے ہیں کوئی چرس پیتے ہوئے ملے گا کوئی چلم کا دھوا اڑاتے ہوئے ملے گا اور یہ سارے شیطانی لشکر والے اپنے آپ کو طریقت والا کہیں گے طریقت والا بتا کر شریعت کی دھجیاں اڑاتے نظر آئے گے دھلی نہیں ہو سکتے ہیں جادوگر ہو سکتے ہیں اس لیے کا مفہوم قرآن نے جو بیان کیا وہ فقط تقوی ہے اطاعت ہے بندگی ہے سجدے والوں کی عظمت پر بات کی جائے اولیاء کرام کا مقام بیان کیا جائے میں آپ کو قرآن سناؤں گا اور بہت جلدی اپنی تقریر ختم کروں گا اللہ تعالیٰ کا کلام پروردگار کا قرآن سنیں ایمان تازہ کریں کیا ہے ولیوں کا مقام کیا ہے ولیوں کی شان اللہ والوں کی عظمت ان کا مقام و مرتبہ ان کا اسٹیٹس ان کی حیثیت کیا ہے قرآن سے سمجھتے ہیں ولایت ہوتی کیا ہے ولی کون ہوتا ہے قرآن بتائے گا قرآن سمجھائے گا کیا ہے ولایت تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ کریم کے غلاموں آؤ ذرا اللہ کے ولیوں کی شان ان کا مقام و مرتبہ سمجھو ان کی مقام و مرتبہ ان کی عظمت کو سمجھو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ولیوں کا مقام بیان کیا ولیوں کا اسٹیٹس بیان کیا پروردگار نے قرآن مجید کے اندر ولیوں کی شان بیان فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ان اولیاء اگلے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَدَوْا وَقِيَامًا اللہ کا کلام سنا ہے کلام رب سن کر مچل جایا کریں کیونکہ یہ قرآن وہ ہے جو دلوں میں گھر کر لیا کرتا ہے پروردگارِ عالم نے قرآنِ مجید میں اعلان کر دیا اللہ نے بتا دیا ولی کون ہوتا ہے ولایت کس کو کہا جاتا ہے ولیوں کا مقام کیا ہوتا ہے ولیوں کی شان کیا ہوتی ہے جہاں پہ مائیک پہلے تھا وہیں بگر دو وہی اچھا تھا کیا مقام ہے ولیوں کا کیا شانِ اللہ والوں کی اللہ کے قرآن نے فرمایا جو متقی ہے وہی اللہ کا ولی ہے جو متقی ہے جہاں تھا مائیک وہی کر دو جیسا تھا ویسے کر دو چینج مت کرو جو متقی ہے وہی اللہ کا زور سے بولو ولی ہے جس کا تقوی سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا اللہ کے قرآن نے ساپ اعلان کر دیا اے لوگو ولی تو وہی ہوا کرتا ہے جو متقی ہوتا ہے ولی تو وہی ہوا کرتا ہے جو تقوی شعار ہوتا ہے تاجدارِ مدینہ کے خلاموں زیعت لگاؤ زہن قریب کرو بات کو سمجھنے کی کوشش کرو اگلے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے بات کو اور ساپ کر دیا اور کلیر کر دیا فرمایا ولی تو وہ ہوا کرتے ہیں جو راتوں کو جاگ جاگ کر اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں جو قیام میں کھڑے ہو جاتے ہیں جو رکو کرنے لگتے ہیں جو سجدوں میں اپنے رب کو یاد کیا کرتے ہیں جو اپنے رب سے مناجات کرتے ہیں جو اپنے پروردگار سے بات کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے رشتے کو مضبوط کرتے ہیں اور رشتہ مضبوط پروردگار سے کیسے ہوتا ہے یہ رشتہ کیسے بنتا ہے اے لوگوں آج لوگ سمجھتے ہیں کئی ہم نے جاہل ایسے دیکھے جو کہہ دیا کرتے ہیں ہم طریقت والے ہیں اور مولوی شریعت والے ہیں مولویوں کو شریعت والا بتا دیا نماز روزے والا بتا دیا اور کہنے لگے ہم طریقت والے ہیں ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے ہمیں روزے کی ضرورت نہیں ہے تو ان سے جب معلوم کیا پھر تم کیا کرو گے تمہارا کام کیا ہے تو کہنے لگے ہمارا کام تو اتنا سا ہے کیا پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں ناچوں گی گھلڑت لے جتنے جاہل نماز چھوڑ کے عبادت چھوڑ کے تقوی چھوڑ کے بندگی چھوڑ کے شریعت چھوڑ کے ایک کام پہ لگ گئے کس پہ ناچوں گی گھلڑت لے جسے دیکھو ناچ را طریقت کے نام پر یہ ناچ گانا کتنا عام ہو گیا شریعت کا مزاک اڑایا جا رہا ہے طریقت کے نام پر ڈانس ہو رہے ہیں آج کے چاہل فرضی پیر آج کے چاہل فرضی بابا یہ طریقت کے نام پر ناچ گانا کر رہے ہیں مجرے کر رہے ہیں انہیں آلہ حضرت سے اسی لیے تو چھوڑ ہو دی ہے انہیں آلہ حضرت کا نام سن کر اسی لیے تکلیف ہوتی ہے کیونکہ پانچ دار اہل سلط ہم عاشقوں کی جان سنیت کی پہچان اشاہ امام احمد رزا خان فاضل برینوی علیہ الرحمت اور رضوان دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا بات بالکل صاف کر دی اور دنیا کو بتا دیا جو ناچ گانے مجرے فقط کر رہا ہے اس کو پہچان لینا جان لینا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن طریقت سے اور بلایت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا ہے اس لیے کہ اللہ کا قرآن واضح اعلان کر رہا ہے ولی تو وہ ہوا کرتا ہے کہ ولی کے اندر یہ بات پائی جائے اللہ کے قرآن میں ولیوں کی قوالٹیز بیان کی اگلے مقام پہ پروردگار نے فرمایا قرآن مجید سنا رہا ہو میں تمہیں قصے کہانی نہیں سنا رہا میں تمہیں جھوپی داستانے نہیں سنا رہا اے بیہار کے زندہ دل غیور مسلمانوں اللہ تعالیٰ کا قرآن سنو فیصلہ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے جشن غوصل ورہ میں آئے ہو ہو غوصل ورہ کو سمجھنا ہے کرامتوں سے بعد میں سمجھنا پہلے غوصل ورہ کو قرآن مجید سے سمجھ لو مخدوم اللہ امین صادر پاک کو سمجھنا ہے کرامتوں سے بعد میں سمجھنا جلال سے بعد میں سمجھنا خنابقہ کی منزل پہ بعد میں جانا پہلے یہ دیکھ لینا قرآن نے کیسا بتایا ہے قرآن نے کیا بتایا ہے قرآن نے کیا صفات بیان کیا ہے سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سمجھ میں آرہی ہے بات آرہی ہے دھیرے دھیرے آہی جائے برگے ہلا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات شاید کے رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ انباز پہوا درچہ بہت شوق نہیں ہے شاید کے تیرے دل میں اتر جائے میری بات اللہ تعالیٰ نے ولیوں کی صفات بیان کی تو فرما دیا ولی تو وہ ہوتا ہے جو توبہ کیا کرتا ہے کیا کرتا ہے کیا کرتا ہے زور سے زور سے بتاؤ ولی وہ ہوتا ہے جو توبہ کیا کرتا ہے تو پتا لگا اگر کوئی توبہ نہیں کرتا گناہ کرتا ہے پھر بھیٹ بنا بیٹا ہے سمجھ لینا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے اے لوگ قرآن کو عبر سمجھو گے قرآن کے مطابق ولایت کو دیکھو گے ولایت کو سمجھو گے پتا لگ جائے گا ولی کون ہے ولایت جس کو کہا جاتا ہے پھر سب کے چہرے ساف نظر آئے گے نقاب چہروں سے ہٹ جائے گے نقاب تو قرآن مجید میں ہدا دیئے اب یہ چرس پینے والے سلپا پانجا پینے والے جتنے بھی ملیں گے نقاب خود و خود قرآن میں ہدا دیا یہ کچھ بھی ہو زندے ہیں یہ دھونی رمانے والے یہ چلن کے دھوے آنے والے یہ گانجا چرس پینے والے یہ کوئی فلٹر شاہ بیٹا ہے کوئی کمنڈر شاہ بیٹا ہے کوئی سگرٹ شاہ بنا بیٹا ہے کوئی ڈیزل شاہ بنا بیٹا ہے یہ بھی ترہ ترہ کے جو شاہ آج مارکیٹ میں نظر آ رہے ہیں اے لوگوں اللہ تعالیٰ کے قرآن میں ان سب کا بالکل صاف چہرہ دکھا دیا ان کا ولایت سے دور تک کوئی رشتہ نہیں ہے ولیوں سے بھی ان کا کوئی دور تک تعلق نہیں ہے اس لئے میرے عزیزوں کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا پروردگار نے فرشتوں کو حکم دیا اے میرے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو اگر بات سمجھ میں آئے تو توجہ سے سنتے رہنا اگر ادھر ادھر کی بات کرو فوراً اگلی اٹھا دینا کہہ دینا مولانا تم غلط بول نہیں ہو اور اگر بات سچی ہے بات اللہ کے قرآن کی ہے بات اگر ایمان کی ہے تو پھر تائید کرتے ہوئے سننا اے میرے عزیزوں غور کرو اللہ نے فرشتوں کو حکم دے دیا اے میرے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو سارے فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا ایک نے نہیں کیا وہ کوٹ تھا وہ شیطان تھا وہ مردود تھا اللہ نے لانت کا توک اس کے گلے میں ڈال دیا اللہ نے مردود بنا کر نکال دیا پروردگار نے مردود اے بھئی اے اے نیسے بیٹھ نیسے بیٹھ سمجھ میں آئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں آدم کو سجدہ کرو سب نے کیا ابلیس نے نہیں کیا اللہ نے فرمایا تو مردود ہے لانتی ہے اللہ نے مردود بنا کر نکال دیا پروردگار عالم نے لانت کا توک اس کے گلے میں ڈالا مردود بنا کر اللہ نے نکال دیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے لانت کا توک اس کے گلے میں ڈال دیا اللہ نے نکال دیا اب جب اللہ نے نکالا یہ جاتے جاتے کہنے لگا یا اللہ جا تو رہا ہو زیادہ دور نہیں جاؤ گا کہا جائے گا شیطان کہنے لگا اے پروردگار زیادہ دور نہیں جاؤ گا اس لیے کہ آدم کی وجہ سے نکلا ہو آدم کی وجہ سے مردود ہوا آدم کی وجہ سے رسوہ ہوا آدم کی وجہ سے زلیل ہوا تو اب میری دشمنی آدمیت سے ہے اب میری دشمنی انسانیت سے ہے یا اللہ جا تو رہا ہو مگر انسان کو نہیں چھوڑوں گا انسان کو بیکاؤں گا اس کے پیچھے ضرور لگ جاؤں گا کہاں بیکائے گا کہنے لگا زیادہ دور نہیں جاؤں گا لا اقودن لهم صراط المستقیم کہنے لگا یا اللہ صراط المستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا تیرے بندوں کو بیکاؤں گا تیرے بندوں کو گمرا کروں گا کہنے لگا یا اللہ میں اپنا ایک لشکر بناوں گا ایک فوج بناوں گا ایک لشکر تیار کروں گا اللہ نے فرمایا تو سبلے ایک لشکر تیرا ہوگا ایک لشکر میرا ہوگا ایک لشکر تیرا ہوگا ایک لشکر میرا ہوگا ایک فوج تیری ہوگی ایک فوج میری ہوگی یا اللہ تیری فوج کون سی اللہ نے فرمایا ایک لشکر شیطان تیار کرے گا لوگوں کو بیٹائے گا گناہوں میں ملفز کرے گا میری بارگاہ سے دور لے جائے گا اپنے لشکر میں جمع کرے گا سارے شیطان اکھتے ہوگے ایک لشکر بنے گا لیکن اس لشکر کے لئے اللہ نے فرمایا اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان فرما دیا پر بردگار نے فرما دیا جو لشکر شیطان تیار کرے گا اللہ نے فرمایا اولائی کا حضب شیطان اللہ تعالیٰ نے عیسائے قریمہ کے اندر اعلان کر دیا یہ جو لشکر شیطان تیار کرے گا یہ شیطان کا لشکر شیطان اور سارے شیطان کے سپاہی سب کے سب خسارے میں سب کے سب نقصان میں ادھر بھی خسارہ ادھر بھی زلیل ادھر بھی میدانے قیامت میں میدانے حشر میں زلیل یہ دو زکاہ اندھن بن جائے گے لیکن ایک لشکر اللہ کا ہوگا وہ اللہ کا لشکر کونسا ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لشکر کیا ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے اس لشکر کا نام ہے حضب اللہ اللہ کے قرآن نے اس کا نام بیان کیا اللہ اللہ حضب اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لشکر مردود تیرا اے لشکر میرا اب ذرا پھرو تفسیریں ہمارے علماء فرماتے مفسرین فرماتے شیطان کا لشکر ایک طرف رحمان کا لشکر ایک طرف رحمان کا لشکر کیسا ہوگا تو پتا لگ گیا اللہ کے لشکر میں آدم علیہ السلام اللہ کے لشکر میں نو علیہ السلام اللہ کی فوج میں شیس علیہ السلام اللہ کی فوج میں دعود علیہ السلام اللہ کے لشکر کے سپاہی کا نام حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے لشکر کے سپاہی کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یومس علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارے نبی سارے رسول اللہ کے لشکر کے سپاہی اور پھر آخیر میں اس تمام لشکر کے سپے سالار بن کر تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ والی کائنات جان کائنات صدر بز میں کائنات مصطفیٰ کریم تشریف لائے گے لیکن آقا کے بعد میں نبوت کا دروازہ بند ہو گیا نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو پھر اس لشکر کی کمان کس کو دی جائے گی اس لشکر کے سپاہی تو پھر بھی ہونے چاہیے لشکر تو رکھ نہیں سکتا ہے تو فرما دیا گیا پھر اس لشکر کو آگے بڑھانے کے لیے کربلا کی سرزمین پر حسین جائے گے اک طرف شیطان کے سپاہی یزیدی پانچ کی شکل میں کھڑے ہو گئے اور یہاں اللہ کا لشکر حضرت امام حسین کے ساتھ ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تبیر اب ذرا سے ذہن قریب کرو جلدی جلدی اپنی بات آپ تک پہنچاؤں گا جلدی جلدی بات کو آگے بڑھاؤں گا ذرا دل لگا کر سارا مجمع ہاتھ اٹھا کے بول دے یا رسول اللہ ارے زور سے بولو خاپی کر نہیں آئے ہو بھونکے ہو یا گونگے ہو تو جب گونگے بھی نہیں ہو بھونکے بھی نہیں ہو تو کیوں نہیں بولتے ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ اور زور سے اچھا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو اس لیے کہ جب دونوں ہاتھ ہر آدمی اٹھائے گا تو یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ ہاتھ کسی نے اپنے بازو والے کی جیب میں تو نہیں ڈال لکھا سمجھ رہے ہیں سارے لوگ ہاتھ اٹھائے ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ اس ہاتھ اٹھانے کی بڑی تم ابھی جانتے نہیں ہو بڑا فائدہ اس کا یہ ہمارے عام طور پر جلسوں میں نقیب اکثر ہاتھ اٹھواتے رہتے ہیں ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ ایک اببہ کے نام پہ اٹھا دو ایک امہ کے نام پہ اٹھا دو لوگ اٹھا دیتے ہیں بعض لوگ چڑ جاتے ہیں انہوں گھسہ آ جاتا ہے ایک چکا نقیب صاحب نے جب ہاتھ اٹھوائے نا ایک امہ کے نام پہ اٹھا دو ایک اببہ کے نام پہ اٹھا دو ایک آدمی بولا مولانا دو پہر رہ گئے اگر آپ چاہو تو ساس سوسر کے نام پینی بھی اٹھا ساتھا لیکن ہاتھ اٹھانے کی فضیلت بھی میں آپ کو قرآن سے بتاتا ہوں سنو گے قرآن ہے کلیجہ قرآن سننے کا ہے تو پھر زور سے بولو سبحان اللہ پروردگارِ عالم نے قرآنِ مجید میں اعلان کر دیا سورہِ عصین شریف اللہ نے فرمایا پروردگار کا اعلان سنو اور میری طرف دیکھو توجہ سے سنو انشاءاللہ محضوظ ہوگے اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید میں یہ ہاتھ اٹھانے کی بھی فضیلت بیان فرمائی ہاتھ اٹھانے کا فائدہ کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہاتھ اٹھانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے اے میرے عزیزوں اللہ تعالیٰ کا قرآنِ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو تم ہاتھ اٹھایا کرتے ہو آج ادھر ہاتھ اٹھا رہے ہو اللہ کا ذکر کر رہے ہو اللہ کی پاکی کا اعلان کر رہے ہو اس ہاتھ اٹھانے میں تم نے ہاب اپنے ہاتھ کو گواہ بنا لیا اپنے ہاتھ کو تم نے گواہ بنا لیا اور لوگوں یاد رکھنا ادھر تم نے ہاتھ اٹھا کے ہاتھ کو گواہ بنایا کل میدان محشر میں یہ ہاتھ گواہی دے گا پروردگار کے حضور جب ساری کائنات موجود ہوگی اور ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہوگا یہ ہاتھ ہوگے اگر ان سے چوری کی ہوگی ہاتھ کہیں گے یا اللہ چوری کی تھی اگر ان سے ڈاکہ ڈالا ہوگا ہاتھ کہیں گے یا اللہ ڈاکہ ڈالا تھا اگر ان ہاتھوں سے کسی غریب کو مارا تھا ہاتھ کہیں گے مولا غریب نے ظلم کیا تھا اگر ان ہاتھوں سے کسی کا جو ہے آپ نے نقصان کیا تھا یہ ہاتھ کہیں گے مولا اس نے نقصان کیا تھا اگر ان ہاتھوں سے اگر شراب کے جام اٹھائے یہ ہاتھ کہیں گے مولا شراب کے جام اٹھائے تھے اگر ان ہاتھوں سے اگر ان ہاتھوں سے چوہا کھیلا جوے کے پتے کھیلے ہاتھ گواہی دے دیں گے اللہ کی بارگاہ میں کہہ دیں گے مولا یہ تاش کے پتے کھیلتا رہا ان ہاتھوں سے اگر بدکاری کی ہے ہاتھ گواہی دے دے گے لیکن یاد رکھنا محمدی طالعہ اور اپراف کے مسلمانوں آج کے جلسے میں ہاتھ اٹھا کر ان ہاتھوں کے گواہ بنا لو اور اللہ کا ذکر کر دو سبحان اللہ کہہ دو اس لیے کہ اگر تم نے ہاتھ اٹھا کر آج سبحان اللہ کہہ دیا کل میدان محشر میں یہ ہاتھ کہہ دے گے یا اللہ یہ بندہ گناہ گار تو ضرور تھا مگر جب بھی تیرا ذکر سنتا تھا یہ اپنے ہاتھ اٹھاتا تھا گواہ بناتا تھا اور مولا پھر تیری پاکی کا اعلان کرتا تھا میرا ایمان کہتا ہے میرا وجدان کہتا ہے خدا کے عمد جب چوش میں آئے گی سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ نعرہی تبیر نعرہی رسالت نعرہی رسالت فیدانی علی حضرت بات سمجھ میں آئی مگر ابھی میری بات آپ مکمل نہیں سمجھے ہوں گے کیونکہ میں نے اپنا موضوع بھی آپ کو جو بات پہنچانی تھی وہ پہنچائی نہیں پایا میں ابھی تک میں نے کہا ایک شیطان کا لشکر ایک رحمان کا لشکر اس لشکر میں شیطان ہے اس لشکر میں اللہ تعالیٰ کی سباہی ہے اے میرے عزیزے غیر قرآن میں دونے لشکر تمہارے سامنے رکھتا ہوں کہاں سمجھتے جائے گے آسانی ہوگی شیطان کا لشکر بھی اپنی جگہ پر قائمے کام کر رہا ہے اور اس لشکر کے اندر شیطان کے لشکر کا سپے سالار ایک وقت میں فراؤن بن کے آیا تو اللہ نے اپنے لشکر میں موسیٰ کو بھیج دیا سبحان اللہ سبحان اللہ جب شیطان کے لشکر میں سپے سالار بن کر نمرود آیا اللہ نے حضرت ابراہیم کو بھیج دیا جب شیطان کے لشکر میں سپے سالار بن کر ابو جہل آیا ابو لہب اتبا شہبہ آئے اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو بھیج دیا جب شیطانی لشکر کا سپے سالار بن کر یزید آیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر یزید کے مقابلے میں حسین کو بھیج دیا آگے بڑھو جب شیطان کا لشکر آگے اور وزید اس کے سپاہی اور سپے سالار آئے تو ادھر اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے سپے سالار تیار کیے اللہ نے بغداد کی سرزمین پر غوثِ آزم کو بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کی سرزمین پر خواجہ موئی میں پین کو بھیج دیا جب شیطان کے لشکر کا سپے سالار بن کر پھر تبھی رات چوہان آیا تو رحمان کے لشکر کے سپے سالار بن کر ہندوستان میں سرکارِ غریب نواز آگئے سرکارِ غریب نواز آگئے سرکارِ صابرِ پاک کلیری آگئے سرکارِ قطبِ الْاقْتَابِ حضرتِ خواجہ قطب الدین مختیارِ کا کیا گئے یہ تمام کے تمام دہلی کے خواجگاہ آگئے حضرتِ اللہ الحق پندوی آگئے مغدومِ سمنانی آگئے شاہ برکت اللہ مہرہ روی آگئے شاہ علی مصطفیٰ مہرہ روی آگئے اللہ تعالیٰ کا لشکر کے سپاہی بن کر یہ سارے کے سارے آرے لیکن میرے عزیزو غور کرو جب اب یہ چملہ تب چوسر سن لے لہا جب شیطان کے لشکر کا سپاہی بن کر اشرف علی تھانو دی آوا تب اللہ نے اپنے لشکر کا پرچو آلہ حضرت کے ہاتھ میں دے دیا سبحان اللہ نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالات مسرکِ آلہ حضرت فیدانِ آلہ حضرت نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالات سبحان اللہ یہ اللہ کے لشکر کے سپاہی ہیں یہ اللہ کے لشکر کے سپاہی ہیں آؤ ذرا سہن اور قریب کرو بات کو جلدی آگے بڑھا کر سمیٹ دوں سب کے سب خاجہ سے پیار کرتے ہو زور سے بولو جتنے پیار کرتے وہ زور سے بولیں یا خاجہ جتنے پیار کرنے والے جتنا زیادہ پیار کرتے ہیں اور بلند آواز سے گئیں یا خاجہ اور ہم دیوانے ہیں ہم تو یوں کہتے ہیں ہم پی آدے ہیں وزیروں میں گنے جاتے ہیں چشتی آدر کے فقیروں میں گنے جاتے ہیں چودہ مصر آپ کو بالکل زندہ کر دے گا ہم پی آدے ہیں وزیروں میں گنے جاتے ہیں چشتی آدر کے فقیروں میں گنے جاتے ہیں جب سے خاجہ نے عنایت کی نظر ڈالی ہے کاج کے ٹکڑے تھے ہیرو میں گنے جاتے ہیں یہ میرے خاجہ نے بنایا ہے ہمیں ایسا کہ ہمارے دل میں جو اللہ رسول کی محبت کہاں سے آئی ادھر تو ہندوستان کا حال یہ تھا کبھی سوالے کے آگے ہاتھ جوڑے اسے جگایا کبھی اپنا انٹینہ ہلایا کیا تھا ہندوستان میں یہی تو سب کچھ تھا اے لوگو ہندوستان میں یہی تو تھا لیکن یہ کلمہ حق کہاں سے آیا مدینے والے کے حکم پر خاجہ آئے اور خاجہ نے ہندوستانیوں سے کہا اے ہندوستانیوں بہت ہوا تن تن آتن اب ذرا وہ پڑھو جو میں پڑھاؤں گا داخل ہوتے ہوتے پانچ لاکھ کو سرکارِ غریب نواز نے کلمہ پڑھایا اور کیسے پڑھایا آج غریب نواز نے جو کلمہ ادھر پڑھایا ہندوستان میں ہم سب کو جو کلمہ غریب نواز کے توصل سے ملا آپ بھی میرے ساتھ مل کے سارے کے سارے پورا مجمع اللہ کے ذکر کی نیت کر کے کلمہ پڑھ لے پڑھو لا الہ اللہ 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 یہ ذکرِ اسبات و نفی کہا جاتا اسے اس میں اللہ کی توہید اللہ کی ویدانیت اس کی سمدیت خلاقیت رزاقیت کی بات ہے کہ اس کے خدا ہونے اس کے معبود ہونے کا اقرار ہے دوسری طرف معبودانِ باطل کا انکار ہے اس میں نفی بھی ہے تھوڑی سی کو بڑھائیں بھیا سارا مجمع ذرا کلمہ شریف پڑھے گا میرے ساتھ مل کے سارے ادھر ہم اندوستان کے راجہ کا ادھر ہم ذکر کر رہے نا تو ذرا وہ یاد بھی زندہ کر لیں پڑھے مچل کے لا الہ اب یہ آواز میں دم نہیں ہے دیکھو یہ مائک رکھا ہے تمہاری آواز میں اتنا دم ہونا چاہیے کہ آپ کی آواز اس مائک میں آئے اس مائک کے ذریعے یہ جو ڈیوائس لگے ہوئے ہیں یہ جو کیمرے والے یہ جو یوٹیوبر ریکارڈ کر رہے ہیں اس میں ریکارڈ ہو جائے پورا ہندوستان نہیں پوری دنیا سنے اور پتہ لگے مہدی ٹولہ والوں نے جب اللہ کا ذکر کیا تھا تو ایک ماحول بن گیا تھا اللہ کا ذکر کرو تڑھا 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 مچل کے سارے لوگ آوازیں بلن پڑھیں گے لا الہ خواجہ غریب نواز نے ادھر پڑھایا پرتی ویراد چوہر آیا پرتی ویراد چوہر مقابلہ کرنا چاہتا تھا جادوگر تھا مگر خواجہ غریب نواز کی جوتی نے سر پہ برستے ہوئے کہا پڑھ لا الہ ہو لا الہ اللہ لا الہ جو ٹھن 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 کرنے جا رہے تھے ان کے راستے میں غریب نواز نے اپنی کٹیا بنائی راستے میں بیٹھ گئے جتنے بھی آتے گئے ان کو رب کا کلام سناتے گئے جب ان کے دلوں میں قرآن اللہ کا اترتا گیا گھر کرتا گیا تو پھر غریب نواز سرکار نے کہا پڑھو لا الہ ہو لا الہ اللہ لا الہ ہو لا الہ یہ عورتیں جتنی ہیں وہ زور سے نہیں پڑے گی وہ آہستہ آہستہ مگر وہ بھی ذکر کریں لیکن آہستہ آہستہ اور مرد سارے زور سے پڑے لا الہ لا الہ فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو گھر جو قلمہ مصطفیٰ نے اہل مکہ کو پڑھایا تھا ادھر میرے آقا نے کہا تھا اے لوگوں پڑھو لا الہ لا الہ ہو لا الہ لا الہ وہی قلمہ ہندوستان ہے وہی ممیر لے کر آئے اللہ والے نے آکر ادھر پڑھا دیا پڑھو لا الہ اچھا لگا اچھا لگا سکون ملا اللہ کے ذکر سیدھے لوگوں کو سکون مکتا اللہ نے دلوں کو اتمنان دلوں کو سکون جو ملتا ہے وہ کس سے ملتا ہے بولو اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے دلوں کو اتمنان ملتا ہے اللہ کا ذکر کر لیا لیکن میرے عزیزو اتمنان دلوں کو سکون دنوں کو رب کے ذکر سے ملتا ہے اور رب کا ذکر کرنے کا طریقہ اللہ والوں نے سکھا دیا ہے تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ کریم کے غلاموں بات کو جلدی تکمیل تک پہچاتا خلطان تک پہچاتا بات کو مکمل کرنے لگا توجہ سے سنو کیونکہ میرے بعد میں قضیم الشان خطاب آپ کو سننا ہے اس کے لیے آپ بالکل میں چاہتا ہوں تیار ہو کے بیٹھیں بالکل ٹٹ جائیں مجھے معلوم ہو پریشان نہ ہو آپ بالکل مجھے پورا خیال ہے سرکار غریب نواز نے ہندوستان میں آ کر دنیا کو بتا دیا کہ ولی کو صرف کرامت سنی پہچانا جاتا بلکہ اس کے تقوے سے اسے پہچانا جاتا ہے کیونکہ شیطان کے لشکر والے جتنے بھی ہوں گے وہ کہیں گے کہ شریعت سے دور رہو اور رحمان کے لشکر سے جتنے بھی ہوں گے وہ کہیں گے اگر شریعت نہیں ہے تو طریقت تک آپ پہنچیں نہیں سکتے اس منزل تک نہیں پہنچ سکتے تو سرکار غریب نواز نے کون سا راستہ سکھایا ہے کون سا راستہ دکھایا ہے کس راستے کا مسافر بنایا ہے وہ راستہ جس راستے کو سراط مستقیم کہا جاتا ہے تاجدارِ مدینہ والیِ کائنات مصطفیٰ کریم کے غلاموں غور کرو سرکارِ غریب نواز ہندوستان کے راجہ دلوں پر حکومت کرنے آئے تھے تو کیا سکھایا یہی تو سکھایا کہ شیطان کے لشکر میں نہ جانا رحمان کے لشکر میں جانا تم اپنے آپ کو شیطان سے بچانا کیونکہ شیطان کے لشکر کے کئی سپاہی آج بھی ہمیں جگہ جگہ ٹیلتے مل جاتے ہیں کوئی چرس پیتے ہوئے ملے گا کوئی چلم کا دھوا اڑاتے ہوئے ملے گا اور یہ سارے شیطانی لشکر والے اپنے آپ کو طریقت والا کہیں گے طریقت والا بتائیں گے اور طریقت والا بتا کر شریعت کی دھجیاں اڑاتے نظر آئے گے تو جدنے بھی ایسے ہوئے سمجھ جانا ولی نہیں ہو سکتے ہیں جادو کر ہو سکتے ہیں اس لیے میرے عزیز و ذہن بنا لو اور آج سے یہ بات جان لو ولی کا مفہوم قرآن نے جو بیان کیا وہ فقط تقوی ہے اطاعت ہے بندگی ہے سجدے ہیں اللہ تعالیٰ کے ولیوں نے یہی دو دیا ہے یہی دو پیغام دیا خواجہ غریر نواز کی بات ہوتی ہے ہندوستان والوں سنو ہم نے آج ہندوستان کی حالت کو دیکھ لیا ہم آج دیکھ رہے مسلمان کو سلسلے چشٹیا کی آڑ میں اس کا سہارا لے کر لو نیا کرتے ہیں ناچنا گانا اس سلسلے کی آڑ لے کر سنیت کو بننام کرنے ہم چشٹیاں ہم ناچیں گے کیا کہہ رہے ہیں اور سایہ تھا خواجہ کا میلہ آرے لہ آپوں نے اجمیر جارے لے اچھا اس سے معلوم کرو تو خواجہ کے میلے میں اجمیر جارے لہ مگر یہ بتا تیرے پڑوس میں مسجد ہے مسجد میں کیوں نہیں جارے لہ اجمیر جارے لہ مگر مجد نہیں جارے لہ اجمیر کیا کرنے جارے لہ کیا کرنے تو پتہ لگا ناچنے تھنکے لگانے ڈانس کرنے ہاں سمجھ میں آتا تیراج میں ارچانا اگر تیرے سر جھکا تھا اپنے رب کو مناتا پھر کہتا مولا جس پر تُو نے انعام کیا جسے تُو نے راجہ بنا کے بھیجا میں اس کی صیرت میں بھی عمل کرتا ہوں اور ہم نے اس خواجہ کے دربار میں فیض پانے کے لیے جا رہا ہوں مگر نہیں یہ تو کہہ رہا ہے ٹرین میں دھویں اڑا ہوا چلم کے دھویں اچھا چلم کے دھویں ٹرین میں اڑائے گا تاجدارِ مدینہ کے غلاموں ذرا ذہن قریب کرو سرکارِ غریب نواز نے کیا سکھایا اور لوگ کیا کرنے لگے اس سلسلے کو لوگ بدنام کر رہے ہیں سنیت کو بدنام کر رہے ہیں خدا رہا اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا اچھا ایک بات میں آپ کے سامنے بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ تمام چینلز لگے ہوئے ہیں یہ بات میری سمجھو یوں بھی سمجھ لینا کہ آخری ہوگی ہمارے علماء بیان کرتے ہیں ہندوستان کی تاریخ پر نظر رکھنے والے تمام لوگ جس نے خواجہ کو پڑھا ہے سمجھائے وہ سب کے سب کیا کہتے ہیں سارے کے سارے کہتے ہیں ہندوستان کے مسلمانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آج دنیا منشوب ہے اگر بناتی ہے تمہیں بھگا دیں گے نکال دیں گے تو ہمارے یہ کیا جواب ہوتا ہے کہتے خواجہ نے بسایا ہے کسی ماں کے جنے کی اوقات نہیں جو نکال سکے بولو بولو سنایا نہیں سنایا خوب یہ علماء ہیں میں معذرت کے ساتھ ارز کر رہا ہوں یہ بات جملہ میرا سننا توجہ سے سننا اور یہاں سینے میں محفوظ کرنا آج ہر طرف سے کہا جا رہا ہے خواجہ نے بسایا ہے راجہ کے اُٹھو کو خواجہ نے بٹھایا پھر تبیرات چوہان کے سپاہی اُٹھا نہ سکے تو ہم نے کہا ہمیں بھی تو خواجہ نے بسایا ہے کون نکال سکتا ہے کون بھگا سکتا ہے کون بھگا سکتا ہے آؤ اب ذرا پیچھے چلو میں تمہیں اندلس کی تاریخ بتاؤں کس نے بسایا تھا صحابہ نے بسایا تھا بے شک بے شک وقت کا غوث کتوبہ ودال کلندر صوفی چاہے جتنا بڑا والی کیوں نہ ہو ایک ادنا سے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا وہ اندلس چاہے کشتیوں کو جلا کر حضرت تاریخ بن زیاد نے قدم رکھ دیا تھا اندلس کو فتا کر لیا تھا وہ بھی جیانے تھے انہوں روپس آیا تھا مگر کیا ہوا آج مجھے بتاؤ کتنے مسلمان ہیں وہاں اللہ اکبر آج بتاؤ کتنے مسجدوں کو چرچ میں بدل دیا گیا کیا وہاں بسانے والے کوئی معمولی تھے عام تھے تو کیا سمجھتے ہو خوش بہمی میں رہتے ہو جب وہاں سے نکال دیا گیا تو یہاں سے بھی نکالا جا سکتا ہے جب وہاں سے بھگا دیا گیا جب وہاں مار دیا گیا تو یہاں بھی مارا جا سکتا ہے یہاں سے بھی نکالا جا سکتا ہے لیکن ہاں اس کے ساتھ ایک جملہ اور سنو وہ جب اندلس میں تھے جب انہوں نے بزرگوں کو اپنے اکابرین کے طریقوں کو چھوڑ دیا اور نبی کی شریعت کو کسے پشت ڈال دیا پھر انہیں کوئی نہیں بچا سکا خواجہ کا نام لینے والوں اگر خواجہ کے طریقے کو چھوڑ لوگے اگر خواجہ کی صیرت پہ عمل کرنا بند کر دیا اگر خواجہ کا کردار اپنا نہ چھوڑ دیا خواجہ کی لائی ہوئی ہندوستان میں یہ مصطفیٰ کی شریعت اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا تو ہاں کوئی نہیں بچا سکتا بے شک 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 دیا نہیں بچا سکتا تو آج اہد کرلو ہم ولیوں سے محبت یہ خوشک والی نہیں کریں گے کہ بس دعوی کر دیا غوث کا دامن خواجہ کا دامن اور اگر پوچھا جائے پکڑا ہے پھر خاموش سنناٹا پہلے پکڑ تو لو دامن پھر چھوڑنے کی باتیں کرنا پکڑو دامن یعنی وہ طریقہ اپنا ہو اسلام کے لئے قربانیاں دی ہیں خواجہ نے بولو 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 یار بولو زور سے بیٹ شک 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 اس مجمع کے اندر ایک آدمی ایسا ہو جو مجھے بتا دے خواجہ نے قربانیاں نہیں دی ہیں گھر چھوڑا بطن چھوڑا سفر کی صعوبتیں سبرداشت کی کیوں اس لیے کہ تم اور ہم مسلمان ہو جائیں اس لیے کہ یہاں مصطفیٰ کا علم لہرانے لگے مصطفیٰ کا پرچم لہرانے لگے ہر طرح سے سب کچھ قربان کر دیا آج یہ جلسہ اتنا بڑا سجا مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے بڑا میرا دل باغ باغ ہو گیا ہے کہ یہاں کے جیالے نوجوانوں نے اتنا بڑا جلسہ سجایا مگر دکھ اس وقت ہوتا ہے جب ایسے کام کرنے والے لوگوں کو جب لوگ کہتے ہیں کیوں اتنا خرچ کر رہے ہو کیوں بے وجہ اتنے پیسے اڑا رہے ہو ارے جب دنیا داری میں اپنی شادی پیاہ میں ٹانس پارٹیوں کے نام پر پیسہ خرچ ہوتا ہے کسی کو ملال نہیں ہوتا جب شیطانی کاموں میں پیسہ برباد ہوتا ہے ملال کسی کو نہیں ہوتا لیکن جب اللہ رسول کے ذکر کی محفل سجائی جائے تو لوگ پیسے کی دعائی دینے لگ جاتے ہیں جب میلات کی محفلیں سجائی جائے تو لوگ پیسے کی دعائی یاد رکھنا جو کچھ بھی ملا ہے اسی ذکر کے صدقے میں ملا ہے اور آج احد کر لو جو ملا ہے اللہ رسول کے ذکر کے صدقے ملا ہے اور جو کچھ ہے اسی پر قربان کرنا بھی ہم جانتے ہیں بولو جانتے ہیں کہ نہیں زور سے بولو قربان کرنا جانتے ہیں کہ نہیں زور سے بولو حسین نے یہی تو سکھایا ہے زور سے بولو اگر کربلا میں گھر لٹانا پڑا تو لٹایا کے نہیں بولو بولو لٹایا کے نہیں زور سے بولو لٹایا کے نہیں بیٹا دیا کے نہیں بیٹا دیا کے نہیں جوان دیا کے نہیں بچہ دیا کے نہیں اکبر دیا کے نہیں ابباس کے بازو دیئے کے نہیں اپنی کردن کٹائی کے نہیں کس لیے اللہ کا ذکر باقی رہے تو آج کے جلسے میں تم بھی عہد کرلو اللہ کا ذکر باقی رہے گا بولو زور سے اللہ کا ذکر باقی رہے گا زور سے بولو باقی رہے گا اور ہم اس کے لیے تیار ہیں کیسے تیار ہیں ہم ایسے ذکر کی محفلوں میں ضرور آگے بڑھیں گے اور اپنا مال جو میں اللہ نے دیا ہے وہ ایسے محفلوں میں ہم ایسے ذکر کی محفلیں سجانے کیلئے دیں گے تاکہ ہماری آخرت سمر جائے چلو تمہارا امتحان ہے خواجہ کے ماننے والوں چلو تمہارا امتحان ہے غوثِ آزم کے ماننے والوں چندہ کرنا تو امتیاز برکاتی گواتا نہیں مگر آج اگر آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ ہاں تمہیں آئے نہ آئے تم بس اتنا ثابت کر دو امتیاز برکاتی تمہیں چندہ کرنا آئے نہ آئے مگر ہمیں دینا آتا ہے ہمیں تاریخ رقم کرنی آتی ہے چلو سرکارِ غوثِ آزم تاج تارے بغداد کے نام پر اس پورے مجمع کے اندر سے دیکھوں گا کتنے لوگ کھڑے ہوں گے مجھے گیارہ چاہیے اور اگر گیارہ سے زیادہ بھی ہو گئے تو پھر میرا دل بھولے نہیں سمائے گا دنیا بھر میں اس گاؤں کا اس علاقے کا تسکیہ ہم سنی اس بات کے مائل کو اللہ کے نام پر قربان کر سکتے ہیں چلو چیالے کھڑے ہو جاؤ کتنے ہیں جو آج کی محفل میں پانچ ہزار روپیز ہیں ہمیں آقا سے پیار بہت ہے ہمیں آقا سے محبت بہت ہے بتا دو اگر نوجوان یہاں کے مہدی طولہ کے بزرگ اور یہاں کے لوگ یہاں کے سنی اگر نبی کے ذکر کی محفل سجانا چانتے ہیں مفتی سلمان ازہری کو بلانا چانتے ہیں اسد اقبال کل کتوی کو بلانا چانتے ہیں تو پھر ہم ان کا ساتھ دے کر انہیں کامیاب پنانا بھی جانتے ہیں کوئی تو نوجوان کوئی تو میرا بھائی کوئی تو بزرگ اس مجمع کے اندر ایسا ہوگا جسے اللہ نے نوازہ ہوگا یقین کرنا اللہ تعالیٰ کا صاف اعلان ہے اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنتی فلاہو عشرو امسالحہ اللہ کا اعلان ہے جو اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پر ایک خرچ کرتا ہے اللہ ایک کے بدلے اس سے دس حتا فرما دائے سبحان اللہ کتنے ادا فرماتا ہے دس دس تو نہیں ہے بس بس ختم